بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک عجیب و غریب کہانی اس نے وسیعت کی کہ جیسے میں مروں میرے جسم کے گرد برف کے بڑے بڑے بلوک رکھ دینا اور جتنا جلدی ہو سکے مجھے دفنا دینا جب وہ میت کو غسل دینے کے لیے ہاتھ لگانے لگے تو جہاں بھی ہاتھ لگاتے وہاں سے جسم کی خال ہٹ جاتی جیسے کوئی جادر ہو اور اس کے جسم میں بھیڑے جلتے پھرتے نظر آتے یہ دل دہلا دینے والا منظر غسل کے لیے موجود سب ہی افراد کی سمجھ سے باہر تھا یہ قاتل کا آنکھوں دیکھا عبرتناک انجام ہے اس بندے سے ایسا کیا گناہ ہو گیا تھا کہ جس کا دردناک انجام دنیا میں شروع ہو گیا تھا بظاہر عام دیکھنے والے شکس سے ایسی کیا خطہ ہو گئی کہ اسے اپنے انجام کا پہلے سے معلوم ہو گیا تھا اور اس نے اپنے لیے وسیعت کی کہ دنیا کی تخلیق کا مقصد سزا اور جزا سے بھی وابستہ ہے اور جو جیسے عمال کرے گا ویسی ہی سزا پائے گا قتل کسی کی جان لینے کا تکلیف دے عمل اس کی سزا رب تعالیٰ نے بھی مقرر کی ہے یعنی خون کے بدلے خون بہرحال اگر شیطان کے بہکاوے میں آگئے تو اس عمل کو کرنے والے کو مقتول کے لوہقین معاف کر دیں تو یہ سنت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کے قاتلوں کو یعنی ہندہ اور واشی کو معاف کر دیا تھا ذاتی دشمنی کے باعث کسی کی جان لینا اتنا بربادی کرنے والا فتنہ ہے قتل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اہلو آیال کا بھی قتل ہو جاتا ہے اس کا کوئی وارث نہیں رہتا لیکن دشمنی چاہے کیسی بھی ہو جب پکڑ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے تو کوئی نہیں بچا سکتا آج کا یہ واقعہ حقیقت پر مبنی ہے ایک معصوم چہرے کے پیچھے عجیب و غریب کہانی ہے جس کے انجام نے سبھی کو ہلا کر رکھ دیا ہے عزیز دوستو اس دنیا میں ہونے والی موت کا باعث بھی قتل تھا دنیا کا پہلا جرم بھی قتل تھا اور دنیا کی پہلی خطہ بھی اور دنیا کی پہلی دشمنی بھی قتل ہی تھی جب شیطان کے بہکاوے میں آ کر حابیل نے قابیل کو قتل کر دیا تھا کہتے ہیں کہ وہ زمین پر ہونے والا پہلا قتل تھا اور جب آدم علیہ السلام اور امہ ہوا کو پتا چلا کہ ان کا لخت جگر قتل ہو گیا ہے تو وہ اپنے بیٹے کی یاد میں اس قدر روئے کہ آسمان کے فرشتے بھی رونے لگے ایک حقیقت پر مبنی دل دہلا دینے والی یہ کہانی جس کا تعلق سو فیصد حقیقت سے ہے یہ واقعہ آج سے پچاس سال پہلے پاکستان آزاد ہونے سے کچھ سال پہلے کا ہے جب لاہور کے علاقے میں ایک شخص رہائش پذیر ہوا یہ سادہ لو انسان ملنسار تھا کہنے کو لاوارس تھا اور علاقے کی مسجد میں وہ سافر کی حیثیت سے کچھ دن قیام کے لیے آیا تھا وہ نماز پنجگان کا پابن تھا سب سے خوش اخلاقی سے پیش آتا تھا اس نے اپنے بارے میں بتا رکھا تھا کہ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے نہ ماں باب ہے اور نہ ہی بیوی بچے لیکن اس کا کہنا ہے کہ اس کا خاندان ہے ہی نہیں بس یوں ہی ایک مسجد سے دوسری مسجد میں رہتا ہے اور وہ ایک معمولی سی نوکری بھی کرتا ہے جس سے اس کی گزر بسر ہوتی ہے زندگی معمول پر چل رہی تھی اور اس علاقے میں رہتے ہوئے کافی سال گزر گئے تھے اب اس نے اپنی رہائش کے لیے ایک مکان وہاں کرائے پر لے لیا تھا بڑتی عمر کے ساتھ ساتھ وہ بیجارہ بیمار رہنے لگا پھر ایک دن اس کی موت ہو گئی موت کا سن کر علاقے کا برا حال ہو گیا تھا اس کے قریبی ساتھیوں نے اس کی تدفین کا بندوبست کر دیا تھا لیکن اچانک امام مسجد تشریف لائے اور کہنے لگے مجھے اس شخص نے اپنی تدفین کے حوالے سے کچھ وسیعت کر رکھی تھی لہٰذا کچھ امور ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں مولوی صاحب کے کہنے کے مطابق برف کے بڑے بڑے بلوکس اس شخص کی میت کے چاروں طرف رکھ دئیے حالانکہ اس کی موت کو یقیناً زیادہ وقت نہیں ہوا تھا اور نہ ہی موسم زیادہ گرن تھا نیز مولوی صاحب نے ہدایت کی کہ مرنے والے نے ہدایت کی کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کی تدفین کر دی جائے امام صاحب کی یوں اچانک آمد نے سب کو پریشانی میں ڈال دیا کہ ایسا کیا ہے امام صاحب اس شخص کی تدفین کے لیے اس قدر پریشان کیوں ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ واقعی امام صاحب بہت پریشان دکھائی دے رہے تھے غسل کے لیے ایک شخص کو بلوایا گیا اب یہاں سے اصل معاملہ شروع ہوتا ہے اور وہ وجہ سبھی کو سمجھ آ گئی کہ کیوں امام صاحب نے اتنی جلدی کروایا جب غسل دینے والا مردے کے جسم کو ہاتھ لگا تھا تو وہاں سے اس کے جسم کی خال کر جاتی جیسے کوئی جادر اور اس کے جسم میں کیلے جلتے ہوئے دکھائی دیتے تھے یہ دل دہلا دینے والا منظر غسل دینے والے سبھی افراد کی سمجھ سے باہر تھا اور انہوں نے غسل کا عمل وہی روک دیا اور امام مسجد کو بلوایا گیا امام صاحب یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوف زیادہ تھے اور بے اختیار ان کے موہ سے نکلا اس نے اپنے بارے میں مجھے صحیح پیجگوئی کی تھی وہی سب لوگ موہ سے کچھ الفاظ کہنے سے قاسر تھے لیکن جب بعد میں حقیقت کا علم ہوا تو استغفار کرنے لگے اس وقت اس پر یوں ہی پانی بہت ہوئے اور اس کو دفن کر دیا جائے اور جتنا جلدی ہو سکے اس کی تدفین کر دی جائے تدفین کے بعد امام صاحب نے اس معاملے کی اصل وجہ بیان کی کہ اس آدمی نے مرنے سے قابل مجھے اپنے بارے میں کچھ بتایا تھا شاید وہ اپنے گناہوں سے پشیمان تھا اور اس نے بتایا تھا کہ میں ایک قاتل ہوں اور مجھ سے ایک اللہ کے بندے کا قتل ہو گیا تھا معاملہ کچھ ایسا ہو گیا تھا کہ میں خود پر قابو نہیں رکھ سکا اور مجھ پر شیطان ہاوی ہو گیا تھا اور میں بہکاوے میں آ گیا اور میں نے اللہ کے بندے کا قتل کر دیا تھا قاتل کی وجہ اس نے مجھے نہیں بتائی لیکن اس نے اتنا ضرور بتایا تھا کہ اس کا آخری وقت بہت قریب ہے اس نے مجھے مزید بتایا کہ قاتل کے بعد وہ اپنے اہل خانہ کو چھوڑ کر ادھر بھٹک رہا ہے اور اس نے بتایا کہ اس کے بیوی بچے بھی ہیں اس کو بہت افسوس تھا کہ میں اگر اپنے جرم کے بعد یوں فرار نہ ہوتا تو شاید میرا انجام اتنا برا نہ ہوتا کیونکہ شاید اس آدمی کو اپنے انجام کے خبر پہلے سے ہو چکی تھی اس نے اسی لیے وسیعت کی کہ میں جیسے ہی مر جاؤں میرے جسم کے گرد بڑے بڑے برف کے بلوک رکھ دینا اور جتنا جلدی ہو سکے مجھے دفنا دینا میں سمجھ نہیں پا رہا تھا اور میں نے اسے نصیحت کی کہ اسے توبہ کر لینی چاہیے لیکن شاید بہت دیر ہو چکی تھی لیکن یہ بات میں سو فیصد مانتا ہوں کہ اس آدمی کو اپنے انجام کی خبر پہلے سے ہو چکی تھی اور اس نے اسی لیے مجھے اپنی تفصیلات بتائیں کہ مجھے جلدی دفنا دینا اور غوصل کے دوران اس کے جسم سے گیندے نہودار ہونا شروع ہو گئی تو مجھے سمجھ آگئے کہ کیوں اس نے مجھے موت کے واقع ہونے کے بعد برف رکھنے کو کہا تھا اور کیوں اس نے مجھے جلدی سے تتفین کو کہا تھا یہ سن کر وہاں موجود سبھی لوگ توبہ استغفار کرنے لگے بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے ایک قاتل کا آنکھوں دیکھا عبرتناک انجام ہے جو اس دنیا سے جانے سے پہلے شروع ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ اس آدمی کے حال پر رحم فرمائے پتہ نہیں قبر میں اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہوگا سب سننے والوں سے درخواست ہے کہ اس آدمی کی مغفرت کی دعا کریں کیونکہ انسان خطہ کا پتلا ہے اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے میرے عزیز دوستو ممکن ہو سکے تو اس فیل سے اپنے آپ کو دور رکھئے اور اپنے اہل خانہ کو دور رکھئے اور جن لوگوں سے یہ گناہ ہو چکا ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں